السلام علیکم ورحمت اللہ ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ آئیشہ مجاہد کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسمو امین نے عراقی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے اور انگولا کے صدر کی جانب سے ایک دستیخت مصول کیا ہے کابینا نے آج وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں اپنا اجلاس منقب کیا ہے لبنانی پارلیمنٹ ایک مرتبہ پھر ملک کے نئے صدر کا انتخاب کرنے میں ناکام ہو گئی ہے صدر پوٹین نے روس میں زم کیے جانے والے چار علاقوں میں حالت جنگ کا اعلان کر دیا ہے یہ تھا آج کی اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے برادر ملک جمہوریہ عراق کے صدر ڈاکٹر عبداللطیف رشید کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے جس میں انہوں نے عراق صدر کو ان کے اس انتخاب پر مبارک بات دیتے ہیں ان کی توفیق و تامیابی اور برادر عراق عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات انہیں فروق دینے کی مختلف پہلووں اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے جمہوری انگولا کے صدر جواہو لورنسو کی جانب سے ایک دستیخت وصول کیا ہے یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروق دینے کی وسائل سے متعلق ہے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعال مریفی نے آج ملک میں جمہوری انگولا کے سفیر جناب انتونیو قویلو راموس ڈاکروز سے یہ خط وصول کیا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلسانی نے آج دو پہہ دیوان امیری میں کابینا کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی اجلاس کے آغاز میں کابینا نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی اور برادر ملک جمہوری ترکی کے صدر اگر جب تیو بردوان کی صدارت میں قطر ترکی اسٹریٹیجک سپریم کمیٹی کے آج ملک شیشن کے جلاس کے نتائج کی تعریف کی جو گزشتہ جمعہ کے روز استمبول میں منقد کیا گیا تھا کابینا نے کہا ہے کہ یہ جلاس اور دونوں ملکوں کی درمیان تائے پانے والے سمجھ ہوتے اور مفاہمتی یاد داشتے دونوں برادر ملکوں کی درمیان گہرے اور راسخ اسٹریٹیجک تعلقات کی اکاسی کرتی ہیں اور باہمی مفاہمت و یک جہتی اور اس مشترکہ امن کی اکاس ہیں کہ اقتصادی تعاون کو مزید وسط دی جائے اور تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی شراکت کو مزید بڑھایا جائے جس میں دونوں برادر ملکوں اور قوموں کا مفاد ہے اسی طرح کابینا نے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی کی جانب سے دوست ملک جمہوری کازخستان کی سٹیٹ ویزٹ کے نتائج کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ صدق قاسم جو مارٹو کائیوف کے ساتھ صاحب اسمو امیر کے مذاکرات اور مختلف سمجھوتوں اور مفاہمتی یاد داشتوں پر دستختوں سے دونوں دوست ملکوں کے تعلقات مزید آگے بڑھے ہیں کابینا نے جمہوری کازخستان کے دار الحکومت آستانہ میں اشعہ ملکوں کے درمیان تعامل اور اعتماد سازی کی تنظیم سیکہ کی چھتی سربراہ کانفرنس میں صاحب اسمو امیر کی شرکت اور اس میں شریک ملکوں کے سربراہان وقائدین کے ساتھ صاحب اسمو امیر کی ملاقاتوں سے قطر کے کردار اور ملکوں کے درمیان اختلافات کو ڈائیلوگ اور باتچیت کے ذریعہ حل کرنے کے لیے کی جانے والی پیہم کوششوں کو فروغ حاصل ہوا ہے اس کے بعد کابینا نے اس کے آج کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے کابینا نے وجہ سے سہد کی ریپورٹ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ تمام شہری یہاں مقیم باشندے اور وزیٹرز سہد کی تنصیبات میں ہوں تو وہ لازمی طور پر فیس ماسک کا استعمال کریں اسی طرح بند مقامات میں کام کرنے والے افراد بھی اپنے کسٹمرز کے ساتھ برطوع کے وقت فیس ماسک پہنے ہوئے ہوں وزیر مواصلہ جناب جاسم بن سیفل سلیٹی نے لوسیل بس ڈپو کا افتتاح کر دیا ہے یہ بس ڈپو الیکٹرک بسوں کو کھڑا کرنے کا دنیا کا سب سے بڑا ڈپو ہے اس میں ایک وقت میں چار سو اٹھتر بسیں کھڑی کی جا سکتی ہیں اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بسوں کے انفرائی سٹیکچر پروگرام کا ایک حصہ ہے اس افتتاح کے لیے لوسیل شہر کے مغربی حصے میں ایک تقریب منقض کی گئی جس میں وزیر محولیات و موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آلسانی بھی شریک تھے وزیر مواصلہ جناب اس موقع پر کہا ہے کہ لوسیل بس ڈپو کا افتتاح وزارت کی ان کوششوں کا ایک حصہ ہے جو وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی ایک مکمل اور پائیدار نیٹورک کے قیام کے لیے کر رہی ہے جو ملک کے تمام علاقوں اور حصوں پر محیط ہو اور اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اب ورلڈ کپ فیفا قطر دو ہزار بائیس قریب آ گیا ہے وزیر محولیات و موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آلسانی نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر میں ہوا کی کوالٹی اور میعار بہترین ہے اور ہوا کے میعار کی نگرانی کے لیے پورے ملک میں قائم کے گیسٹیشنز یہ ریپورٹیں دے رہے ہیں کہ ملک میں کہیں ہوا میں آلوگی کا تناسب معمول سے کم ہے اور کہیں وہ معمول کی حدود کے اندر ہے وزیر محولیات و موسمیاتی تبدیلی نے قطر میں محولیاتی ڈیٹا کو ایک جا کر کے اس کا تجزیہ کرنے کے یونٹ کے قیام کے موقع پر قطر کی خبر اصائی جنسی کو بتایا ہے کہ ہوا میں غبار کی موجودگی کوئی زیادہ پریشانی کے باعث نہیں ہوتی کیونکہ یہ قدرتی آلوگی ہے جو دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی تناسب میں ہوتی ہے اور اس سنتوں اور کارخانوں سے نکلنے والی آلوگی نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی وزارت اس تناسب کو بھی کم سے کم کرنے اور ہوا کا میعار زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کیلئے کام کر رہی ہے قطر اور بہرانوں کے بین الاقوامی گروپ نے دو طرفہ سٹریٹیجک تعاون کے فریم میں باہمی تعاون کے کیاد داشت پر دستخد کیے ہیں وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسل حمادی نے قطر کی جانب سے جبکہ بہرانوں کے بین الاقوامی گروپ کی جانب سے اس گروپ کے سربراہ اور ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر محترمہ کنفرٹ ایرو نے اس یاد داشت پر دستخد کیے ہیں قطر جرائم سے متعلقہ بین الاقوامی پولیس انٹرپول کی جنرل اسملی کے اجلاس نمبر نوے میں شریک ہے یہ اجلاس بھارت کے دار الحکومت نئی دہلی میں جاری ہے اجلاس میں قطری وفد کے سربراہ میجر جنرل خلیفہ نصر النصر نے اپنی تقریر میں قطر اور انٹرپول کی درمیان مضبط اور نتیجہ خیص تعاون اور دنیا بھر میں جرائم کے خاتمے کیلئے انٹرپول کے کردار پر زور دیا ہے قطر کی جانب سے کی گئی اس تقریر میں فوٹبال ورلڈ کپ کے انتظامات میں شامل سٹارڈیا منصوبے کا بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ فیفا قطر دوہزار بائیس کو دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ اور پر امن ورلڈ کپ بنایا جا سکے میجر جنرل خلیفہ نصر النصر نے کہا ہے کہ قطر اگلے ماہ نومبر میں ورلڈ کپ چیمپینشپ کا افتتاح کرنے کیلئے پوری طرح تیار ہے قطر کی مدد و حمایت سے انٹرپول کی طرف سے نافذ کی جانے والے سٹارڈیا منصوبے کو جنرل اسمبلی کی طرف سے بھی سراہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر بڑے ایونٹس کی سیکیورٹی کے لئے اس منصوبے کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے عراقی صدر عبداللطیف رشید سے آج وہاں کے نامزد وزیر آزم محمد شیعہ سودانی نے ملاقات کی ہے جس میں قومی صف میں اتحاد اور ایک ایسی نئی کابلہ کی تشکیل کے لئے کام کی اہمیت پر بات چیت کی گئی جو ملک کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے اور عراقی عوام کی خدمت کرے اور ان کے معاشی حالات اور سرویسز کو بہتر بنا سکے لبنانی پارلیمنٹ آج بھی ملک کے نئے صدر کا انتخاب کرنے میں ناکام رہی ہے جبکہ موجودہ صدر مشیلعون کی صدارتی مدت انقریب ختم ہونے والی ہے لبنان کے عالی مذاکراتکار علیہ عزبو صاحب نے کہا ہے کہ امریکی توانائی کے ایل جی آموس ہکش ٹائن نے اگلے ہفتے بیروت کا دورہ کرنے کا عرادہ کیا ہے اور وہ اپنے ساتھ اس سمجھوتے کی ایک کاپی بھی لے کر آئیں گے جو اسرائیل کے ساتھ اس کی سمندری حدود کی تائیناتی سے متعلق کیا گیا ہے تینوں ملکوں نے اس سمجھوتے کو ایک تاریخی سمجھوتا قرار دیا ہے جو ایک طویل جنگ اور دشمنی کے بعد ایک ڈپلومیٹک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے اقوامی متحدہ نے ایک تنبیہ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سومالیا میں بھکمری کا اتنا بڑا خطرہ ہے جس کی گزشتہ پچاس سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی جبکہ بہت سے حلقوں نے اپنے ذمہ کے واجبات ادان نہیں کیے ہیں اقوام متحدہ نے زور دیکھ کر کہا ہے کہ سب حلقے سومالیا کی ضروری مدد کریں تاکہ وہاں ایک انسانی سانح سے بچا جا سکے روس کے صدر فلادیمیر پوٹین نے آج اوکرین کے ان چار علاقوں میں حالت جنگ کا اعلان کر دیا ہے جنہیں گزشتہ دین اور روس نے زم کر لیا تھا اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اب رومباز لوگانسک زاپوریجیا اور خیرسون کے علاقوں میں ہنگامی حالت کا نفاظ کر دیا گیا ہے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جبکہ یوکرین کے انٹی ائر کرافٹ سسٹمز ان روسی راکٹوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو دار الحکومت کے یہ ووف پر دعوے جا رہے ہیں اور شہر کے متعدد علاقوں سے دھماکوں کے آوازیں آ رہی ہیں ان حملوں میں کیے ووف کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات مہیان نہیں کی گئی ہیں آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سمات فرما لیجئے صاحب اس مومین نے عراقی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے اور انگولہ کے صدر کی جانب سے ایک دستیخت وصول کیا ہے کابینہ نے آج وزیر آزم و وزیر داخلہ کی صدارت میں اپنا اجلاس منقض کیا ہے لبنانی پارلیمنٹ ایک مرتبہ پھر ملک کے نئے صدر کا انتخاب کرنے میں ناکام ہو گئی ہے صدر پوٹین نے روس میں زم کی جانے والے چار علاقوں میں حالت جنگ کا اعلان کر دیا ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے خطاب کو پہنچا نیوز روم سے نیوز پروڈیوسر جناب سیفر احمان اسٹوڈیو سے تکنیکی معاوین جاسیمن حداد اور آئیشہ مجاہد کے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارا اگلا بلٹن صبح نو بجے پیش کیا جائے گا سنتے رہیے ایف ایم وان او سیون سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹوپ چانل کو سبسکرائیڈ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوت پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ